بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جا رہا ہے حکومت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کر کے جو سیٹیں ان کو مل گئی ہیں ان کو بچایا جائے اور مخصوص نشستیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو بھی اپنے قابو میں رکھا جائے یہ دو مسائل ہیں اور ان دونوں مسائل کا حل ایسا لگتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس چلا گیا ہے لیکن میں پہلے سب سے آپ کو ایک خبر پڑھ کے سناتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی پاکستان میں نواز شریف سسٹم کا کس اس طرح سے لادلا ہے نواز شریف نے الیکشن جب لاہور کا جیتا ہے اول تو وہ دونوں الیکشن ہار گئے تھے فارم فارٹی فائیو کے مطابق اور لاہور میں جو ان کی ہار ہے جاسمین راشد نے جیل میں رہتے ہوئے ایک خاتون نے نواز شریف کو عبرتناک شکست دی ساٹھ ہزار سے زائد ووٹوں سے نواز شریف صاحب الیکشن لاہور والا ہارے ہیں ایک بھی جلسہ نہیں کر پا رہے تھے مونی روڈ پہ گئے تو وہاں پہ بچوں کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں چند بچے پیچھے پیچ آتے ہوئے بھاگ رہے تھے وہ بھی چھیڑ رہے تھے تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اور جو بندے وہ لے کر نکلے تھے رائیونڈ سے وہی ان کے ساتھ واپس رائیونڈ تک گئے ہیں اپنا ہی کافلہ تو لوگوں نے مو بھی نہیں لگایا میاں نواز شریف صاحب کو ان کے اپنے حلقے کے اندر ایسی ڈیلیں ماری میاں صاحب نے لیڈر بن سکتے تھے یا ڈیلر بن تھے یا ڈیلر بن گئے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ چیلنج کر دیا تھا یاسمین راشد صاح حیبہ نے نواز شریف کی جیت کو اب بجائے اس کے کہ یہ معاملہ تیری سے آگے بڑھتا اتنے مہینے گزرد کے باوجود معاملہ پہنچا کہاں تک ہے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ پریبیرن نے پوچھا کہ کیا اس درخواست میں نوٹس ہو چکے ہیں تو وکیل نے کہا جی نوٹس نہیں ہوئے اور نواز شریف کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے کامیابی کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کیے گئے ہیں اور کاروئی کو کب ت تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک یعنی یہ جولائی کا مہینہ ہے ایک مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے نواز شریف کے کیس کے اندر تو سسٹم کا لادلہ نواز شریف کو کیوں نہ کہا جائے کئی مہینے ہو گئے نواز شریف صاحب جالی الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور میمبر قومی اسمبلی بنے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں وہ جانا بھی نہیں چاہتے یاسمین راشد الیکشن جیتی ہوئی ہے اس کے باوجود الیکشن ٹربیونل نے ابھی تک یہ معاملہ یہاں تک یہ آگے بڑھا ہے پہلے تو ٹربیونل ہی بننے دے رہے تھے الیکشن کمیشن روک کر بیٹھا ہوا تھا اپنے لادلے کے لیے اور اس کے بعد جب یہ ٹربیونل بنا ہے تو پھر اب ایک مہینے کی مزید ڈیٹ مل جاتی ہے نواز شریف صاحب کو اور اس پہ بھی اکتفاہ نہیں ہوا بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا ہے قادی فائدیس صاحب نے جو بینچ بنایا کیونکہ یہاں پہ لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف اور تربیونل تائینات کر دیئے تھے آٹھ ججز غالباً لگ گئے تھے آٹھ یا نو ججز تو اس میں جو ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا پہلے تو انٹراکورٹ اپیل میں جانا چاہتا تھا لیکن انہیں پتا چل گیا کہ وہ بھی فیصلہ خلاف آئے گا تو پھر انہیں قادی فائدیس صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا پڑا وہاں پہ قادی فائدیس صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان طریقہ انصاف سے مطالق کیس میں بینچ کے سربراہ بن گئے اور انہوں نے ایک ایسا بینچ بنایا جس کے اوپر وہاں موجود ریپورٹرز بکلا وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا ساتھ دے گا یہ بینچ یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بینچ الیکشن کمیشن کا ساتھ نہ دے اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی اور الیکشن کمیشن کی منشا کے مطابق یہ فیصلے جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی اور جو پیپس پارٹی ہے یا باقی وہ جماعتیں جو اس مینڈیٹ کو ہولڈ کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو سیٹیں انہوں نے فارم سنٹالیس جالی فارم سنٹالیس کے ذریعے جیتی ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کو نہ ملے تو یہ فیصلہ اس طرف چلا جائے گا یہ پہلے دن سے پرسپشن بنا دی گئی یا بن گئی اب اس کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائدی صاحب کی شمولیت کے اوپر تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعتراض کر دیا قاضی صاحب نے اس کو مسترد کر دیا کائی صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ کے خلاف کیوں نہ ہم عاملہ جو ہے پاکستان بار کانسل کو بجوا دیں کیا ہم اپنی بیستی کروانے کے لیے یہاں بیٹھے بس اب بہت ہو گیا ہمیں معلوم ہے آپ کی ایک سیاسی جماعت سے وابستگی ہے تو مسلسل عدلیہ اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے کچھ لوگوں کو الرجک بھی ہے اور پرابلم بھی ہے تو مسلسل عدلیہ کی تحریک کی اجازت نہیں دیں گے عدلیہ کی تحریک کا سلسلہ بند کریں اور پھر قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا کہ اب چیف جسٹس بینچ نہیں بناتے بلکہ بینچ بنانے کا اختیار پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کو ہے اس میں تین ججز ہیں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب ہیں اور جسٹس منصوردی شاہ صاحب ہیں تو لازمان ان دونوں ججز سے ایک جج نے تو قاضی فائدیسہ صاحب کا ساتھ دیا ہے جب ہی جو ہے وہ اس قسم کا ایک ٹربینل بنا ہے جس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو بلکل امید نہیں ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا بارال قاضی صاحب نے یہ احتراض مسترد کر دیا کہ جی میں اس بینچ کے اندر شامل رہوں گا اب اس میں پاکستان طریقہ انصاف نے کچھ حقائق جاری کیے ہیں جو حقائق پاکستان طریقہ انصاف نے جاری کیا ہے کہ قاضی فائدیسہ صاحب کو کیوں پاکستان طریقہ انصاف سے ریلیٹڈ کیسز کے اندر اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے سات آٹھ نکات ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں وہ نکات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ ایک اور بات دیکھ لیجئے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں الیکشن ٹربینل بنا دیئے گئے تھے اور الیکشن ٹربینل معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے مریم نواز سے، حمزہ شباز سے، علیم خان سے، اون چودری سے ان سب سے جو ہیں وہ اتا تارڑ سے سب سے مانگے ہوئے تھے فارم فارٹی فائیو اب بجائے گی یہ سارے لوگ فارم فارٹی فائیو لے کر آتے عدالت نے یہ فیصلہ ہی محتل کر دیا یہ فیصلہ محتل ہونے کے بعد جو لاہور کے اندر ہائی کورٹ میں الیکشن ٹربینل کام کر رہے تھے پنجاب کے لیے ان کا بھی کام رک گیا اور سندھ کے در ویسے ہی کام رک دیا گیا تو اب الیکشن ٹربینل کام نہیں کریں گے قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے یعنی پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو سیٹیں ان کے پاس جالی فارم فورٹی سیون کے مطابق ان کے پاس ہیں وہ ان کے پاس رہیں اب یہ معاملہ قادی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ہے اور قادی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت کے بارے میں یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں اور بہت کھل کر کہتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کوئی اچھی عدالت نہیں ہے وہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کو انصاف نہیں ملتا اب وہ کونسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر طریقہ انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب کو مقدمات سننے نہیں چاہیے اور یہ اقا ہے کہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بنچ نے جسٹس قادی فائد عیسیٰ کو عمران خان تحریک انصاف کی کیسی سننے سے روکنے کا فیصلہ پہلی دیا ہوا ہے جس پر کبھی کوئی اپیل نہیں ہوئی نمبر ایک چیز یہ ہے نمبر دو راول پنڈی کے کمیشنر نے اپنے بیان میں چھٹا صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اپنے بیان میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس راول پنڈی اس واقعے کے بات سے مندر عام سے لا پتہ ہیں اور میڈیا خبروں کے مطابق انہیں اور ان کی فیملی کو تشدک کا نشانہ بنایا گیا ہے لہٰذا یہ بھی قادی فائد عیسیٰ صاحب کے معاملے میں ایک حساس چیز ہے کہ ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس بینچ میں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کیسی سننے جا رہے ہوں تیسرا چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ ہر کیس میں الیکشن کمیشن کے اقدامات کو تحفظ دیتے ہیں ڈور اخبار نے ایون لکھا کہ ریسکیو کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے تو ایسے کیس میں جو الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان وہاں تو بالکل ہی قادی فائد عیسیٰ صاحب کو نہیں آنا چاہیے کہ پرسپشن ایک بہت بری بنی ہوئی ہے چوتھا جسٹس قادی فائد عیسیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کے بیروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کے خلاف اور متعلقہ فریق پاکستان طریقہ انصاف کو سنے یا نوٹس کیے بغیر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر کے انیس سو پچاسی کے مارشلالہ کے بعد پہلی بار بیروکریسی سے آروز لینے کا فیصلہ دیا مارشلالہ کے دور میں پہلے آروز لیے گئے تھے بیروکریسی سے بدترین الیکشن ہوئے تھے اور اب قادی فائد عیسیٰ صاحب نے آروز بیروکریسی سے لگانے کا فیصلہ دیا اور پاکستان طریقہ انصاف کو سنے ہی نہیں اور پھر جو آروز نے کیا وہ آپ نے دیکھا لہذا یہاں پہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف دھاندلی کا رستہ کھولا تھا تو قادی فائد عیسیٰ صاحب کو نہیں سننا چاہیے طریقہ انصاف سے ریلیٹڈ کیس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے طریقہ انصاف کے ان امید وران کو جو ریٹرننگ افسران اور ہائی کورٹ سے غیر قانونی طور پر نائل قرار دیے گئے تھے صرف اس وجہ سے الیکشن لڑنے سے روک دیا کہ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ پرنٹنگ کروانی پڑے گی حالانکہ باقی سارے بینچز نے امیدواروں کے ان بنیادی آئینی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ ہوئے چھٹا نکتہ یہ بتایا گیا کہ جسٹس قادی فائد عیسیٰ نے انتخابی نشانات الارٹ ہونے کی آخری آخری دن بشاور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف سے انتخابی نشان لینے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلہ چین لیا وہ بلہ چیننے والا جو معاملہ ہے اس کو ٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کو ایک تاریخی نویت کا نقصان ہوا اور اس کی جس طرح تشریح کی یہی بات میں فیصلے گی پورا کا پورا الیکشن ہی تنادے ہو گیا تو لہٰذا قادی فائد عیسیٰ صاحب نے باٹ ڈینٹ ڈالا تحریک انصاف کو اس لیے انہیں باہر رہنا چاہیے ساتویں یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور چیف جسٹس بار ہا بینچ میں بیٹھ کر غلط بیانی قادی فائد عیسیٰ صاحب نے کی کہ طریق انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طریق انصاف نے دوزار بائیس اور دوزار تیس میں اور دوزار چوبیس میں تین بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں کروائے تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بار ایسا فیل آتا کہ قادی صاحب طریق انصاف کے خلاف ہے پھر آپ لیول پلئنگ فیلڈ والا مقدمہ لے لے یا جو ابھی آٹھ فروری کی جو دھاندلی کا معاملہ ہے اس کیس کو ابھی تک نہیں اس کے ساتھ سنا جا رہا اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قادی فائدی صاحب کے اوپر جو پاکستان تیریک انصاف کے اعتراضات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایسے ہی ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دیں ان کے اوپر گوھر ہونا چاہیے اور پاکستان پورا کا پورا جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے بارال اب یہ موطل کر دیا گیا ہے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا اور ٹربینلز نے کام بند کر دیا ہے لیکن اس پیچ میں ایک خبر اور آئی ہے اور وہ خبر بہت بڑی ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوزار چوبیس سینٹ سے منظور کر دیا گیا یاد رکھئے گا کہ اس حکومت نے دوسری مرتبہ یہ ترمیم کی ہے اس بل کے اندر اور وہ کیوں کی ہے ایک دفعہ تو جیسے ہی یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا اس سے کچھ عرصہ قبل ترمیم کی تھی اور اب الیکشن کے بعد دوبارہ کر رہے ہیں یعنی بار بار ترمیم کرنے کی وجہ کیا پیش آ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں چھن جائیں گی یہ سیٹیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اور اگر یہ سیٹیں ہاتھ سے نکل گئیں تو پی ایم ایلین کی حکومت گر جائے گی اگر ان کی حکومت گر گئی تو پھر یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کی حالت بہت پتلی ہے جس طرح عجیب و غریب طریقے سے گند مار کے پی ایم ایلین نے اس الیکشن کو جیتا ہے اگلی دفعہ کوئی پی ایم ایلین کا ٹکٹ بھی نہیں لے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے امید بار پی ایم ایلین کا ٹکٹ بھی نہیں لیں گے وہ آزاد الیکشن لڑنا پسند کریں گے جس قسم کی فستائیت جبر دونمری دھونس دھاندلی اور اس کے علاوہ جو نلائکی انہوں نے کی ہے جو پاکستان کی ایکانومی کا کبارہ کیا ہے انہوں نے کوئی بھی یعنی جو غریب آدمی کی جیب پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ٹیکسز کی صورت میں جو تنخواہ دار طبقے کو پیس کے رکھ دیا ہے یعنی وہ صحافی جو کل تک پی ایم ایلین کے لیے نواز شریف کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے ہر وقت یہ کہتے تھے کہ نواز شریف ایسے ہے نواز شریف آئے گا تو یہ کر دے گا شہباز شریف دنیا کا سب سے تیز ترین کام کرنے والا آدمی ہے وہ بچارے کہہ رہے ہیں اور اپیلیں کر رہے ہیں کہ فرگوٹ سے ایک آئندہ نون لیگ کو ووٹ مت دینا اچھا ایک صحافی ہیں ان کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ہے میں نام نہیں لیتا ان کا اور وہ اطلاع یہ ہے کہ انہیں یہ امید تھی کہ انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر لگایا جائے گا اور وہ اس بات کے بڑے خواہش منتے کہ امریکہ میں یا کسی بڑے ملک کے اندر خاص طور پر امریکہ کے بارے میں ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کو وہاں پہ پاکستان کا سفیر لگایا جائے گا لیکن انہیں پاکستان کا سفیر نہیں لگایا گیا پہلے والے سفیر کو ہٹانے کے بعد تو اس کے بعد سے وہ کچھ غصے میں ہیں اور لوگوں سے عجیب قسم کی اپیلیں پی ایم ایل این کے خلاف کر رہے ہیں تو ناظرین وزیر قانون آدم نظیر تارر نے اس بل کو پیش کیا اور اس کی شک وار منظوری دے دی گئی اپوزیشن نے کہا یہ کالا قانون ہے یہ ہمیں نامنظور ہے اور جے یو آئی ایف نے بھی اس بل کی مخالفت کی اور ایوان سے بائیکاٹ کر دیا علی زفر نے کہا کہ یہ بل آئین کے خلاف ہے اور غیر منتخب لوگوں کو طاقت میں رکھنے کے لیے یہ بل لائے گیا ہے اس سادش کو بے نکاب کرنا بہت ضروری ہے اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا لیکن جیسے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں جائے گا آپ دیکھئے گا اس بینچ میں بھی مجھے امید ہے کہ قادی فائد ایسا صاحب کے بیٹھنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے اچھا ناظرین کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں حسنات ملک صاحب ہیں بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور یہ کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں عدالت کے امور سے متعلق انہوں نے کچھ چیزیں اٹھائیں آج کے کیس میں جو قادی فائد ایسا صاحب نے کیا جسٹس قادی فائد ایسا نے الیکشن کمیشن سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو جسٹس شاہد کریم جسٹس چودری محمد اقبال جسٹس انوار حسین جسٹس آسپ حفیظ جسٹس راہیل کامران شیخ اور جسٹس مرزا وقاس روف پر آخر ایسا کیا اعتراض ہے کہ آپ ان کو بطور الیکشن ٹربیونل نہیں لگانا چاہتے یہ وہ ججز ہیں جو ٹربیونل کے طور پر لاہور میں کام کر رہے ہیں پنجاب کے معاملات میں تو الیکشن کمیشن کو ان سے پرابلم کیا ہے یہ تو پوچھا ہی نہیں قادی فائد ایسا صاحب نے اور اپنے ججز کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے اور اپنے ججز کو الیکشن کمیشن کے ہاتھوں رسوا کروا رہے ہیں یہ حسنات ملک صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جسٹس قادی فائد ایسا پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اگر نہیں کھڑے تو اپنے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے قادی فائد ایسا اپنے ججز کو رسوا کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن کمیشن کے ایک سینئر آفیشل سے پوچھا کہ آپ کو جسٹس چاہید کریم جسٹس چودری محمد اقبال جسٹس جتنے بھی لاہور آئی کورٹ میں ٹربینل کے ان سے کیا مسئلہ ہے تو اس الیکشن کمیشن کے سینئر آفیشل نے کہا کہ صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آزاد ججز رہے ہیں یہ حسنات ملک صاحب نے کہا اب سارا معاملہ جو ہے اور ساری نظریں جسٹس آلیا نیلم پر ہیں جو اس وقت لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس ہے کہ وہ اپنے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ حسنات ملک صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا ہے یہاں پہ سبیم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اکیل عباسی صاحب ان کا اپنے زیادہ نام نہیں سنا ہوگا لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں آج بہت زیادہ لوگوں نے تعریف کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اگر قاضی فائز بینچ کا سربراہ نہ ہوتے تو فیصلہ بالکل مختلف ہوتا یہ حسنات ملک سب ریپورٹ کر رہے ہیں اور الیکشن ٹربیونل موطل نہ ہوتے جو موطل کر دیے گئے ہیں ایک موقع پر جسٹس اکیل عباسی نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا اور آپ اپنی مرضی کا پینل مانگتے تو پھر آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا جسٹس جمال مندخیل صاحب کے حوالے سے بھی ریپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ایسی بات کی کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا ان کی جگہ چیف جسٹس کی جگہ اور آپ مجھے ایسے بار بار لیٹر لکھتے تو پھر آپ دیکھتے اور ان چیزوں کو یہ بھی ریپورٹ کیا گیا کہ قادی فائدیسہ صاحب زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے ناظرین اب تک لیے اتنا یہ اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ